اسلام علیکم guys hope you all will be fine آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایما بیگ نے کون سے مشہور ادھاکار کے ساتھ انگینجمنٹ کی ہے کون سا ادھاکار اتنا زیادہ خوش نصیب ہے جس کو ایما بیگ نے اپنا دل دی ہے سو آپ لوگ سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو جلسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو جلسے لائک کر دیں ایما بیگ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جو کہ پاکستانی مشہور سنگا رہے ہیں ان کے گلوکا رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں بکافز ان کی آواز بہت زیادہ پیاری ہے اور بہت اچھے چھ گانے بھی کہتی ہیں میل نگمے بھی کہتی ہیں اور یہ ان کا تعلق ہے ڈی جی خان سے اور یہ قوم کے لیے آسے بیگ ہے ان کی مین کے کاسپ بیگ ہے اور آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ ان کی انجینجمنٹ ریسنٹلی ہوئی ہے اور آپ لوگ جانتے احران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کون سے ادھکار کو اپنا دل دیا ہے ان کے لیشنز کافز زیادہ چل رہے تھے شہباز حامد شگری جو کہ پاکستان مشہور ادھکار ایس ویل ایس پروڈیوسر بھی ہیں ڈراماز کو پروڈیوس بھی کرتے ہیں پرہ ہٹ مووی ریسنٹلی لیز ہوئی تھی اس کے پروڈیوسر شہباز حامد شگری ہیں جن کے ساتھ ان کے کافز زیادہ ریشنز چل رہے تھے لوگ باتیں بھی بنا رہے تھے کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے کسر ریشنشپ میں کیوں رہ رہے ہیں تو فائنلی انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ ہم لوگ نے ایجنجمنٹ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پکس بھی کافز زیادہ نے شیئر کی ہیں آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ حامد شہباز حامد شگری جو ہیں انہوں نے مشہور ڈراما قربتے میں زبردست ایکنگ کی تھی وہ بہت زیادہ بلوک بسٹر ایکنگ کی تھی سبھی لوگ نے ان کی ایکنگ کو پسند کیا تھا قربتین ڈراما میں آپ لوگ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتے جائیں جو شہباز حامد شگری ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ تھے میں ان کی ان کی شادی ہوئی تھی آئیشہ لینیا سے جو پکس نے مشہور موڈل تھی 2014 میں ان کی شادی ہوئی تھی وہ پھر ان کے ڈیشنشپ سے ہی نہیں رہے تو ان کی 2018 میں ڈیورس ہو گئی ڈیورس کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمہ بیگ کی وجہ سے ڈیورس ہوئی کیونکہ یہ ایمہ بیگ کو پسند کرنے لگے تھے سو ہمیں تو نہیں پتا ہی نہیں کوئی پتا ہوگا کہ کیا بات ہے سو وٹسوئیور ان کی اب منگنی ہو چکی ہے آپ لوگ کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ خوش ہے ان کی منگنی سے کہ نہیں آپ لوگ کو ان کا کپل کیسا لگ رہے اگر آپ لوگ کو ان کا کپل اچھا لگ رہے تو جلی سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کو یہ بھی پتاتے چلیں کہ ایمہ بیگ نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک اشار شدہ تھے لیکن محبت میں ان سے ہی کرتی ہوں سو اگر ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو جلی سے لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیا آپ کے ذمہ داری ہوتی ہے سو ملتے ہیں کسی نیکس ایسٹی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ